موسیقی یہ مشہارہ بھی کامیاب ہوگا یہ محفل بھی کامیاب ہوگی اور ہمارے پاس وقت بھی بچنے کی گنجائش ہے صرف وہ چند دو شہر اکرام بچے ہوئے مائک پر موتوم جمیر ازگر صاحب اسلام علیکم ایڈوکیٹ شاہد آزمی صاحب کو اخراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے معمور کر دے میں سیدھے سیدھے شیئر پڑھتا ہوں کہ بچانے کے لیے اس دیش کو فرقہ پرستوں سے بچانے کے لیے اس دیش کو فرقہ پرستوں سے تیرنگا ہاتھ میں لے کر مجاہد بنک نکلیں گے تیرنگا ہاتھ میں لے کر مجاہد بنک نکلیں گے اگر اس ملک کی بگڑی ہوئی تصویر نہ بدلی وطن کے نوجوہ شاہد بنک نکلیں گے وطن کے نوجوہ سڑکوں پر شاہد بنک نکلیں گے وطن کے نوجوہ سڑکوں پر شاہد بنک نکلیں گے میں شمیم خان صاحب کا شکر گزار ہوں علیم خان باطلا صاحب کا رعوف چودری صاحب کا حسین دلوائی صاحب ممبر آپ پارلیمنٹ منہ بھائی سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک شیر اور پڑھتا ہوں کہ ہمارے واستے انصاف والا بھیج دے مولا ہمارے واستے انصاف والا بھیج دے مولا انہیروں میں گھرے ہیں ہم اجالہ بھیج دے مولا زمین کو پھر ضرورت ہے کسی امان ملے کی عمر فاروق سا کوئی جیالہ بھیج دے مولا بہت اچھے باہ عمر فاروق سا کوئی جیالہ بھیج دے مولا ایک چھوٹی سی نظم حاضر کرتا ہوں نظم کا عنوان ہے مسلمان اور آتنکوات اس کیا ہے کہ اب جو حالات ہیں ایسے کبھی حالات نہ تھے اب جو حالات ہیں ایسے کبھی حالات نہ تھے ذہن میں پڑا اتنے گندے خیالات نہ تھے دودھ کی نہریں بہا کرتی تھی چارے جانب شمع الفت کی بہا کرتی تھی چارے جانب پہلے ہر سمت وطن میں تھی مسررت کی بہار پہلے سب خوش تھے ہر ایک دل کو مسررت تھا ہر ایک دل کو میسر تھا قرار دھیرے دھیرے وہ بہاروں کا سمجھ آتا رہا راحتیں جس میں تھی وہ دور کہا جاتا رہا اپنی کوتا ہی وہ غفلت کا نتیجہ یہ ہے اپنی حد درجہ شرافت کا نتیجہ یہ ہے آبھیا ظلم کی چلنے لگی شہروں شہروں ندیاں خون کی ابلنے لگی شہروں شہروں ملک میں ہر طرف پھیل گئے آتنک وادی دیکھتے دیکھتے انسان ہوئی بربادی ممبئی ہو کی وہ کشمیر ایدھا جیپور دیش بھر کے لیے آتنک واد ہوا ہے ناسور اپنے اسلاب کی عظمت نہ مسل ڈالے کہیں دیش بھر کے لیے آتنک واد ہوا ہے ناسور ملک کی ایک تا ظالم نہ کچل ڈالے کہیں اپنے اسلاب کی عظمت نہ مسل ڈالے کہیں آؤ یہ اہد کریں یہ کھائے قسمیں دیش اپنے مٹائیں گے جنو کی رسمیں اب نہ حالات کی زبن ہوگا کوئی مجبور اب کسی منٹ سے بھی لینے نہیں دیں گے سندور ہم کو غدار جو کہتے ہیں بتا دو ان کو اور تاریخ کا آئینہ دکھا دو ان کو جب بھی دیش پر کوئی وقت آیا تو جا ہم نے دی جب بھی دنگا ہوا تحری کے اماں ہم نے دی آج بھی اپنے سینے میں ہے حمیدی جذبہ آج بھی دیش کی شان حمید سے ہے زندہ ہم مسلمان ایمان کے رکھوالے ہیں سر سے باندے ہیں کفن دیش کے متوالے ہیں ہم کو آتا ہی نہیں بھارت سے بغاوت کرنا اپنا ایمان وطن سے ہے محبت کرنا جو مسلمان ہے وہ خوخار نہیں ہو سکتا ملک اور قوم کا غدار نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ